اسلام علیکم بہنوں اور بھائیو آج ایک دن کی چھٹی کے بعد پر دوبارہ آگئی ہوں واپس اور چھٹی کیوں کی تھی یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ویڈیو میں ابھی یہاں پر میں آپ کو بڑی مزیدار سی چکن والے چنے جو ہم ناشتے میں آرڈر کر کے مگواتے ہیں اس کی ریسپی بتانے لگی ہوں کل میں نے ٹرائے کی تھی ویڈیو نہ آنے کی وجہ یہی تھی ایڈٹنگ کے ٹائم پر میں سارن بنا رہی تھی تو پہلے آل ڈال کے اس کے اندر چکن کو بھونا کوئی نمک میں کچھ نہیں ڈالنا صرف چکن بھوننا ہے تقریباً پانچ منٹ اچھے سے یہ برطن بتانی کیسا تھا اس میں چکن نیچے لگی جا رہا تھا ایڈا میں نون سٹک یوز کروں گی انشاءاللہ تو چکن کو آپ نے لینا ہے بھون براؤنش پنکش براؤن ہونے تک دن آپ نے اس میں سے چکن کو نکال لینا ہے باہر الگ سے بلیٹ کے اندر اور آئل کو رہنے دینا ہے اس کے اندر یہ مسالے سارے آپ نے ڈال دینا ہے ایک کلو چنہ جو ہے نا وہ بوائل ہوا ہوا ہے تو اس کے حساب سے یہ سارے مسالے ہیں یہ اب آپ خود دیکھ لیں آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے ان مسالوں کو آپ نے ہلکی آنچ پہ ثابت مسالیں ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو کڑکانا ہے تڑپانا ہے دن اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے تقریباً ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ کٹیوی لال مرچ ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو دوبارہ ہلکی آنچ پہ کرکانا ہے دن دو درمیانے سائز کے پیاس چھوپ کی ہوئے ہلکی آنچ پہ ہی اس کے اندر ڈال کے اس کو بھوننے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں ہلکی آنچ ہلکی آنچ سب کچھ ایک دم سے فرائی ہوکے کالا سیاہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اب اس سب چیزوں کو ہلکی آنچ پہ سلولی سلولی بھوننے تاکہ کچھاپن ختم ہو جائے کوئی سمیل نہ رہے ضرورت پڑھنے پہ تھوڑا سا پانی بھی ڈالنے اور اس کو بھونتے رہیں یہاں پر آپ نے تھوڑا سا پیسا ہوا سوکا دھنیا تقریباً ایک ٹی سپون ڈال دینا ہے نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے کیونکہ جب ہم چنے بوائل کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی نمک کا استعمال کرتے ہیں تو it's all depend on your taste میں نے تھوڑا ڈالاتا بعد میں بڑھا لوں گے اگر ضرورت پڑی تو زیادہ نمک کم نہیں ہو سکتا کم نمک کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد تقریباً ہاف کپ دہی کا ڈال دیا میں نے اب اس کو دہی کے ساتھ ہی بھوننا ہے ٹرماٹر کا استعمال نہیں کرنا اس ریسپی میں دہی کے ساتھ ہی ٹیسٹ آئے گا ٹرماٹر والا اور دہی ڈالنے کے بعد اردگرد جتنا مسالہ لگا ہوا تھا بہت نفاست کے ساتھ آپ نے وہ مسالہ اتار لینا ہے اس سے پہلے کہ آپ کی امی جو ہے وہ کچن میں راؤنڈ لگانے کیلئے آئیں اور آکے آپ کی کلاس لگائیں کہ تو ایڈی ریسپی تٹرائے کرنڈ نہیں ہے پر مسالہ سارا سڑنڈ دیا ہے خیر اچھا اس کے بعد میں بھونتی رہی تھی اس کو اور پھر میں نے کیا کیا تھا میں آگئے تھا ہاں چنوں کو آپ نے کرنا ہے گرینڈ ایک اب چنہ آپ نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے بوائل چنے کا ہی اور اس کے بعد آپ نے یہ چنے ڈالنا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی میڈیم آنچ کر دینا ہے کیونکہ اب ہم ڈالنے والے ہیں اس کے اندر بوائل چنہ اور تھوڑا سا بوائل چنے کا پانی اور اس کو بھی ساتھ کے ساتھ بھونیں گے آنچ میڈیم رکھی ویسے میں ایک بڑی مزر کی بابت ہوں جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے لگا بڑا ہی آسان کام ہے یہ والی یہ ریسپی بٹ پکانے کے بعد کھانے تک میں اپنے آپ کو کہتی رہی میں نے کنی آنکھ کیا سی کہ میں چنے پکاوا واقعی یہاں پر بوائل ہوئے چنے اور پانی ڈال دیا تھا اور پھر اس کو تھوڑی سی میڈیم فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بھون رہی تھی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریبا دو جو ہے گلاس بھار کے پانی کے ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ سے پکنے دیں گے پانی اس لیے ڈالا تاکہ وہ جو گریوی ہے وہ بن جائے اور جو چکن فرائل کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دوں تاکہ وہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب بھائل ہو کے تھوڑا ریشمی سا ہو جائے کہ مطلب جب ہم روٹی کے ساتھ تو بوٹی بوٹی الگ ہو خیر نیکس ٹائم بھی میں ٹرائے کروں گی انشاءاللہ یہ ریسپی بٹ تھوڑی سی مشکل ہے مشکل نہیں ہے ٹائم تیکن ہے ٹائم لگتا ہے اس پہ تو کہتے ہیں نا میری امی کہتے ہوتی ہیں کہ تاڑیاں تاہاڑیاں چونچلے ہی بڑے ہیں یہاں پر میں نے تقریبا آٹھ سے نو ہری مرچ ڈال دی تھی ہری مرچ کا کیاپ نہیں اتار نہ پھاڑ کے ڈال نہیں کٹ نہیں ڈال نہیں بڑی مرچ ہو جائیں گی صرف ایک فراغرنس دینی آپ نے چلی کی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ڈھک کے پکانا ہے مطلب ڈھککن دیکھیں اور اس میں دو چمچ دو ٹی سپون کالی مرچ کے لازمی ڈال لے کیونکہ یہ تو ہے ہی کالی مرچ چنے ٹھیک ہے تو مرک چنہ کالی مرچ والا تو بس یہاں پر یہ تقریبا ریڈی تھا جو چکن تھا وہ بھی گل چکا تھا چنے تھک ہو چکے تھے اور دن یہاں پر میں اس کو اپنی اممہ کے جیز کے گولڈ پلیٹیڈ باول میں نکال رہی ہوں ماشاء تو بس یہ گلتی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ چنے تھوڑی سخت چنے تھوڑی سے بہت تھوڑی سے مطلب کھانے کے لائک تھے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو مجھے کومنٹ میں لاز می بتائے گا ٹیک کیا اللہ رہی